بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کیا پالسی اپنائے ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے اواران میں ایک دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایک شخص شہید ہوا ہے اور کوئی چھے جو ہیں وہ زخمی ہوا ہیں اواران کے بازار میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نوشہرہ میں ہوا یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس سے پہلے کوئٹہ میں دیکھا آپ نے کہ جہاں پانچ لوگ شہید ہو گئے پولیس وینز پر اٹیک ہو رہے ہیں وہاں بھی دیکھا آپ نے لوگ شہید ہوئے ہیں جو کابل میں اٹیک ہوا پاکستان کے سفارت خانے میں بہت حد تک یہ خیال ہے کہ شاید اس کا تعلق ٹی ٹی پی ہی کے لوگوں سے ہو اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ہفتہ دس روز ہوا ہیں کہ ٹی ٹی پی نے یہ باقاعدہی سے اعلان کیا تھا انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہم اب اپنی جو ہے جنگ بندی کا مہیندہ ختم کرتے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار بیس سے چل رہا ہے اکیس میں تو اس پر بات ہوں لگی پبلکلی لیکن دو ہزار بیس انیس بیس سے حکومت پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت میں انوالڈ تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں دیکھا کہ کبھی سیز فائر ہوتا تھا کبھی ختم ہوتا تھا پھر پچھلے سال کے شروع میں یہ بات ہوئی اور جون میں یہ معایدہ باقاعدگی سے اس کا اعلان ہوا پبلکلی کہ جی اب ہم سیز فائر کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے اور پھر اگست وغیرہ میں جا کے یہ بھی بات شروع ہوئی کہ جی ہمیں کابل جو ہے وہ اس میں سالسی کا رول ادا کر رہے کیونکہ کابل میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اگست پچھلے سال طالبان کی حکومت آ گئی تھی یہ بھی بات سننے میں آئی کہ جی اس کے نتیجے میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کو زیادہ تگری ہوا ہے ٹی ٹی پی کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کو معلوم ہے آئیڈیالوجیکل بڑا لنک ہے تحریک طالبان پاکستان کا اور طالبان جو افمانستان کے ان فیکٹ جو پیدائش ہوئی ٹی ٹی پی کی وہ بہت اللہ مسعود ہے انہوں نے اس کو شروع کیا کچھ گروہ کو ملا کے جو ملٹنس گروپ تھے وزیرستان میں انہوں نے مل کر یہ بنایا ٹی ٹی پی دوہزار ساتھ میں اور اس کا بالکل تعلق ایڈوز آف شوٹ جو طالبان افغانستان میں موجود ہے ان کے حوالے سے اور پھر کیونکہ وہ تو پاکستان میں تھے اور یہ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے مل جل کے پھر بات پھیلنے سے پھیلتی ہے تو یہ پھیلا ٹی ٹی پی کا جو ایک طالبان کی ایک سوچ تھی پھر یہاں ٹی ٹی پی پاکستان کے میں لوگوں نے یہاں جو گروہ تھے جو یہاں سے جاتے تھے افغانستان میں لڑنے تو طالبان کے ساتھ اور بیت اللہ مسعود کے ساتھ پاکستان کی حکومتوں نے جو گزرے وے سالوں میں کبھی بات چیت کرتے تھے کبھی ان سے کسی حد تک مدد بھی لیتے تھے کسی حد تک پھر ان پر اٹیک بھی ہوتا تھا بہت سے معایدے ہوئے ان کے ساتھ بہت سے معایدے ٹوڑے گئے ان سے اور یہ وہ بھی وقت تھا جب پاکستان کے فواج کے سپاہی دو دو سو تین تین سو کو سرنڈر کرنا پڑا انہوں نے ٹی ٹی پی نے ان کو پکڑ لیا پھر شہید بھی بہت لوگ وہ یہ ایک تواتر کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا اور پچھلے سال ہمیں یاد ہے جب یہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کی بات ہوئی اور یہ سیز فائر کی بات ہوئی تو پھر بلاول بھٹو نے پچھلے سال نومیمبر میں بڑا کھل کے بات کی اور بڑی تلقید کی انہوں نے کہا کہ کس نے حق دیا ہے کہ پچھلی حکومت کی بات کی انہوں نے پی ٹی آئی کو کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ معایدہ کرے جن کو جنہوں نے ہمارے بیٹے مارے ہیں ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے ماں کو دکھی کیا ہے تو بہرحال ہمیشہ سے یہ بات تو آیا ہے کہ جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو آمی کی ٹاپ کمانڈ ہیں ان کا اس میں بہت بڑا ایک رول رہا ہے اور وہ اپنی پولیسیز لاکہ جو پولیٹیکل لیڈیشپ ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور جس حد تک یہ پولیٹیکل لیڈیشپ اپنا انپوٹ دے سکی دیا اور پچھلے سال جب یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معایدہ ہوا تو پی 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 نے بالکل اس کو اپوز کیا اور پبلکلی اپوز کیا لیکن اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ اوور سی کرے اس معایدے میں جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اور اس پہ جو پیشرفت ہو رہی ہیں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اور بہرحال یہاں نہیں ہوا تو یہ معایدہ چلتا رہا اور اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ ایجنسیز نے پولیٹیکل جو لیڈیشپ تھی اس وقت کی جو پارلیمنٹریانز تھے پچھلے سال دو بریفنگز کی ہیں ایک میں بس پارلیمنٹریانز تھے اور ایک بریفنگ تھی جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض حمید نے کچھ جرنلس تھے پارلیمنٹریانز تھے ڈیپلومیٹس تھے مطلب پاکستانی ڈیپلومیٹس ریٹائیڈ ان کو دی اور وہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تی ٹی پی فلپ سائیڈ اف تی سیم کو ان دوسری طرف وہ افغان طالب آنے تو یہ بھی اکنالج کیا گیا کہ کتنی قربت ہے ان کی کتنی ان کا اپس میں یعنی ملاپ ہے کتنا ان کی کو ڈیپینڈنس ہے بہرحال یہ معایدہ کیا گیا سیز فائر ہوئی اور پھر یہ بھی ایک پالیسی بنی کہ جی پنگ کارڈز ہوں گے اور وائٹ کارڈز ہوں گے اور گری ہوں گے اور پھر کوئی ریڈ ہوں گے یعنی کہ لوگوں کو ابھی جو ایک ایسٹیمٹ ہے وہ اس کے مطابق اور یو این کی ریپورٹ جو یو این ایسی ریزیلیشن ٹوائل سکٹی سیون ہے جس کے تحت آپ نے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کو دینا ہوتا ہے یو این کے سیکریٹریٹ نے ریپورٹ کے دہشتگردی کے حوالے سے دنیا میں سیچویشن کیا ہے تو اس ریپورٹ میں جو فروری دوہزار بائیس میں لکھی گئی اسی سال اس میں انہوں نے کہا کہ بائی آل ایسٹیمٹس کوئی ساڑھے تین تین سے ساڑھے پانچ ہزار ٹی ٹی پی فائٹرز ہیں افغانستان میں تو یہ دنیا اکنالیج کرتی ہے کہ وہاں ہیں اور وہاں سے پاکستان پر اٹیک کیا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے طالبان افغانستان کا بھی اس میں بڑا کردار سمجھا گیا تھا اور اس باتچیت کے نتیجہ میں یہ تیہ ہوا کہ جی جو وائٹ کارڈ والے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اٹیک جن کے خاندان یہاں سے گئے ہیں تو ان کو تو واپس لے آئیں گے جو کسی جنگ جو معاملے میں نہیں انوالٹ اور کسی کو انہوں نے مارا نہیں دوسرے وہ جنہوں نے اٹیک کیا پاکستان پر لیکن وہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا تو ان کو یہ گریئے یا پنکے جی ان کو بھی لے آئیں گے لیکن وہ اپنے آمز وغیرہ سرینڈر کر کے تو واپس آئیں گے اسلاح سرینڈر کر کے اور تیسرا یہ کٹیگری تھی ریڈ کٹیگری جہاں کے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے لوگوں کو پاکستانیوں کو شہید کیا اور ان پر کیسز وغیرہ کیا جائیں گے تو یہ ایک بات ہم سنتے آ رہے تھے کہ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا لیکن بات کرنے میں پلان کرنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ وائٹ گریپنگ تو چھوڑیں گے پھر ستمبر میں اس سال اگر ستمبر میں جب یہ سوات میں آئے دھاوہ بولا پھر اسلحہ لے کے یہ نظر آنے لگے ٹی ٹی پی کے لوگ اور سوات کے لوگ اٹھ کھڑے وہ ان کے خلاف پھر تھوڑا چونکی حکومت بھی کہ یہ اس کو پوش بیک کیسے کرنا ہے پھر یہ بڑے سوال اٹھے گے جی کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں کیا کریں لیکن پھر ابھی کچھ دو ہفتے پہلے جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ٹی ٹی پی نے ناؤنس کیا کہ ہم مار اپنی ختم کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ پاکستان حکومت کے ساتھ ایک معایدہ تھا سیز فائر کا کیونکہ یہ بات کرتے ہیں لیکن اصل میں ہمارے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان میں لوگوں کو جو ہے سپیسیفکلی مارا گیا تو اس وجہ سے ہم اس کو کنٹینیون نہیں کریں گے اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں ممکن ہوگا خالد خوراسانی بھی مارے گئے ان کے ایک مین لیڈر تھے تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ اور بھی ہمارے لیڈرشپ ہیں جن کو ٹاگٹ کر کے مارے گئے تو ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے اور ہم اس کے نتیج ہم یہ سیز فائر ختم کرتے ہیں اور جہاں جہاں ممکن ہوا پاکستان میں ہم اٹیک کریں گے تو اٹیک آپ نے دیکھے ہوئے ابھی دہشتگردی کے واقعات بڑھتے چلے گئے ہیں پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ کو پانچھے کنوا دیئے جو ہوئے ہیں اور ابھی بھی حکومت کو خطرہ ہے کہ یہ اور بڑھ بھی سکتے ہیں رانہ سنا جس دن یہ کوٹا کا اٹیک ہوئے نہیں اور کابل کا اٹیک ہوئے تو اسی دن ایک منسٹر صاحب فرما رہے تھے دیفنس منسٹر صاحب خواجہ عاصف صاحب کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کابل میں ہوا ہے تو اس کے تانے بانے ملیں گے جا کے ضرور ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹالیبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو دوسری طرف رانہ سنا صاحب نے یہ کہا کہ جی اتنی پریشانی کی بات کوٹا کے اٹیک کے بعد پریشانی کے سیچوئیشن ظاہر ہے اٹیک ہوا ہے جو بھی ریکنس کو ہم مینج کر لیں گے سوال یہ کہ نیکٹا جو ہے نیشنل جو کاؤنٹر ٹیرزم آثورٹی ہے اس نے دو روز پہلے نیکٹا نے جو ڈیسیمبر ٹین کو نو کو یعنی کہ کل روز انہوں نے جو سینٹ کمیٹی ہے ان انٹیر اس کو جو انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دیے جو ریپورٹ دیا اس میں بڑی کلی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ اس نے مدد کی ہے that it helped basically جو ٹی ٹی پی ہے کہ ٹی ٹی پی کو اس میں مدد ملی ہے پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ خطرے میں ہے اور ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ گئے and this سیز فائر has helped تالیب تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کبھی کوئی چیز سامنے آتی کچھ نہیں آتی سامنے لیکن ایک پاکستان میں جو سی ٹی دی کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پی کے میں انہوں نے درجنوں آپریشنز کیے ہیں انٹیلیجنز بیسٹ آپریشنز تاکہ یہ جو اس طرح کی ٹیررز گروپ ہیں ٹی ٹی پی کے خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کیا جائے تو اس وقت ایک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بیسکلی اب ان کو ضرورت ہے گورپنٹ کو کہ کوئی پولسی باقاعدہ بنائیں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا اس کو دیکھا جائے اس کو ریویو کیا جائے سینیٹر رزا ربانی صاحب نے تو یہ کہا کہ جی یہ جو نیکٹا کی ریپورٹ آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ایکچولی سیز فائر ہوا تھا وہ پچھلی حکومت کے دوران اس سیز فائر کا پاکستان کو نقصان ہوئے تو انکوائری کریں کہ کیوں نقصان ہوئے یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ باتیں ہیں یہ ایک ہوای فائر ہوتا ہے یعنی کہ ٹیمپوری طور پہ بات ہوتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ پولٹیشنز میں پولٹیکل لیڈرشپ میں سٹیمنا کتنا ہے پولٹیکل سٹیمنا کتنا ہے کیونکہ یہ بات رضا ربانی صاحب جون جولائے پچھلے سال کے آخر میں بھی یہی بات کرتے رہے کہ یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹری جو ایمپلیمنٹیشن اچھا جی کیوں ایمپلیمنٹیشن یہ کیوں اسی فائر ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اس کے بات اصل بات یہ کہ یہ زیادہ وقت تو اسی میں ہوتا ہے کس کو ساتھ رکھنا ہے کون سی پارٹی آ رہی ہے کون سی جار رہی ہے اور اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکریہ دا کریں کہ وہ بھی اپنی گیم کھیلتے رہے سیاست میں تو اس کے نتیجے میں سیاست دانوں کو پھر بھی ذمہ داری تو نہیں کیا سیاست دانوں کی لیکن ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے کہ فوکس جو ہونے اصل معاملات پہ وہ صحیح سے ہونی پاتا اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ پالسی چاہتی ہے مثلا ٹی ٹی پی پہ ان کا ایک خیال تھا کہ آپ سیز فائر کریں اور سیز فائر کے ساتھ آپ نے دیکھ دو ٹریک پالسی تھی کہ اٹیک بھی کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اور جو پولیس ہے جو سی ٹی دی ہے وہ ایک لیس ہوسٹائل انوارمنٹ میں یعنی کہ ٹی ٹی پی کے اور وہ اپنا کام کرتی رہے کہ صفائی کریں ملک میں یعنی کہ کومب آپ رہے کریں پر اس اس نوٹ ہائپن یہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ ٹی ٹی بھی تیاری اپنی جگہ ہے اور نیکٹا کی ریپورٹ تو کہتی ہے کہ جو کل انہوں نے پیش کی سینٹ میں یہ فائدہ ہوا ہے سیز فائر کا یہ فائدہ ہوا ہے ان کو بیسکلی ٹی ٹی پی کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ یہ ری گروپ کر لیتے ہیں اپنا آپ ری آم کر لیتے ہیں ان کی سینکٹریز تو ہیں افغانستان ہونی چاہیے نہ کہ صرف ہم دیکھ رہے کہ سیاسی جماعتوں میں اس میں ڈیفرنس او پینین ہے وہ بھلے سے کس ٹیمنا نہیں پولیٹکل کی پولیٹکل کی اپنا جو ڈیفرنس ہے اس میں پھر آگے بڑھیں کہیں یہ پولیسی ہونی چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسے لوگ ہیں جو رہ چکے آرمی میں مثلا جنرل تاریخ ہیں خان ان کی ایک تواتر سے یہ پوزیشن ہے کہ جی اور وہ رہ چکے آئی جی ایف سی اور وہ فرنٹیر کور میں تھے اور انہوں نے جو پہلا آپریشن تھا ٹی ٹی پی کے خلاف جب کلیر کروایا تھا فاتہ کو بہت حد تک تو وہ ہی ایف سی سی پہلا ہی تی ٹی پی سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کو کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ بار بار یہ ایک فیل سٹریٹیجی جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں جنرل تارک کا خیال یہ ان کا کہنا یہ ہے بڑی پبلک کہ جو لوگ کہتے ہیں ایجنسیز میں اور فوجی کمانڈ میں کہ آپ ان سے بات کریں تو ان کا خیال ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ڈیوائیڈ کریں گے یعنی کہ سیز فائر کریں اور ٹی ٹی پی کو ڈیوائیڈ کریں اور دیوائیڈ کر کے پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے گی ٹی ٹی پی تو آپ کو ان پر حاوی ہونے کے لیے زیادہ آپ کے لیے جو چانس ہوں گے سکس ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو ریاست پاکستان ہے پورا پانچ ہزار ساڑھے تین سے پانچ ہزار لوگ ہیں ان کو آپ جو فائٹ ہیں ان کو آپ کہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے آپ ہینڈل نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے آپ ان پر حاوی نہیں ہو سکتے آپ ان can't inflict defeat on them on the one hand اور سات آپ کوئی ایسی strategy بنا سکتے کہ آپ ان کو dissuade کریں اٹیک کرنے سے یعنی کہ آپ ان کو surrender کریں اور آپ پاکستان واپس آئیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر بڑے پیچیدہ معاملات ہو گئے ہیں اور TTP کی demands بڑی clear ہیں ان کی demands ہیں کہ آپ جو پاکستان کی فوج ہے وہ جس کو وہ کہتے ہیں فاتا جو وہ حصہ ہے KPK کا وہ کہتے ہیں ایک تو reverse کریں جو integrate کی آپ نے KPK فاتا کے regions کو KPK میں اس کو ختم کریں فاتا کو پھر سے ویسے independent بنائیں you know فیڈرلی administrative tribal areas پاکستان کا جو provincial integration وہ ختم کریں دوسرا وہ کہتے ہیں یہاں سے فوج نکلے باہر اور کم تعداد میں کھڑی ہو تو یہ دونوں باتیں ریاست تو نہیں مان سکتی کسی arm hero کے کہنے پر تو نہیں مان سکتی لیکن confusion ہے clarity نہیں ہے اور اس پہ سب لوگ یعنی کہ political leadership جو سوچ سمجھ کی مالک ہو اس حد تک جو یہ اس کی پہچیدگیاں سمجھے اور وہ یعنی civilian لوگ جو اس طرح counter terrorism میں یا ctd میں involved رہے ہیں activities میں جیسے تاریخ خوصہ اس طرح کے لوگ اور جیسے تاریخ خان جیسے لوگ ہیں وہ بھی چاہے پولیس کے ہیں چاہے فوج کے لوگ ہیں یہ مطلب ان کو آپ involve شپ involve کریں اور رضا ربانی سب بات کریں ہوائی فائر لیکن بات کو آگے لے کے پھر بڑھیں اور جو اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی میں پہلے اس کو ڈیل کر رہے تھے جنرل فیض حمید اس کو ٹوٹلی he was negotiating اب دیکھیں آپ اپنے political لوگوں کو لائیں ایجنسیز کے لوگوں کو لائیں تو ابھی بہت ضروری ہے کہ ایک comprehensive policy بنے ٹی ٹی پی پہ comprehensive policy نہیں ہے خطرات بڑھتے جارہے ہیں پاکستان کا ایک pattern ہے کہ جی تھوڑی سیز فائر پھر جگڑا پھر سیز فائر پھر جگڑا پھر لڑائی چھل جاتی ہے اور آپ کا خیال ہے چل سو چل اس میں گزارہ آگے ہو جائے گا ہمارا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا آپ کے تو ویسے بھی جو کے پی کے میں معاملات ہیں علی وزیر جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کو سیٹل کرنے معاملات جو پیٹی میں ان کے ساتھ سیٹل کرنے ایک کمپریہنسیو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ابھی اس وقت دکھائی نہیں دی رہی بلکل یہ وہاں سٹیبلیٹی نہیں ہو پائے گی اور جو آپ کے خطرات ہیں وہ کم نہیں ہوں گے وہ بڑھیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو صحیح سمت لے جانے اور کسی نہ کسی طریقے کیا آپ اپنے پالیسی جو فورمز ہیں پلائٹفارمز ہیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے آپ کی دیفینس کمیٹی ہے آپ کی سٹینننگ کمیٹی انٹیریر پہ ہے اس پہ پھر آپ نے ریپورٹ لے لی ریپورٹ لے کے اپنے آپ بتائیں کہ آپ نے پالیسی کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے آپ بلائیں مطلب جو ایجنسیز ہیں ان سے انپوٹ لیں بٹ آپ پالیسی سنجیدہ طریقے سے آگے لے جانے کی کوشش کریں آگے بڑھیں اس کی سخت ضرورت ہے جوائنٹ کریں پارلیمنٹ کا سیشن کریں یعنی آپ کے پاس جو اپنی کمیٹی پر کتنی ہیرنگ آپ نے کروائی کتنے آپ نے لوگوں کو بلائی کتنے آپ نے پالیسی ڈرافٹ بنائے اس کے کچھ بھی نہیں آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو آکے ریپورٹ دیں ریپورٹ دیتی ہیں ریکمینڈیشن دیتی کچھ آپ اگری کرتے ہیں بھلے سے بہت سے لوگ ہوں کے ٹی ٹی پی کے جو اپنے خاندان کو لے کے وہ واپس آنا چاہتے ہوگے لیکن آپ مکس دیتے ہیں آپ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی آپ بھاچیت اس طرح سے کریں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے آپ تو کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت اپنی جو پوزیشن ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے فاتا کو ریوٹ کریں اس کو نکالیں کے پی میں سے اور جو آرمی اس کو بھی ہٹائیں تو یہ تو غلط یہ تو نہیں پاسیبل ہے بٹ اینیوی آپ پولیسی بنائیں شہباز شریف صاحب کو چاہئے کہ اس معاملے کو بھی سیریسلی لیں اور اس پر بھی پولیسی بنائیں خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات